کاویا مارن ایک ایسا فگر ہے کہ ان کے چاہنے والے ابھی انڈیا سے باہر بھی موجود ہیں میں خود پاکستانی ہوں آئی پیل کو فالو کرتا ہوں اور اس آر ایچ کے میچز دیکھنے کی بہت کوشش کی ہے اور تقریباً سارے میچز دیکھے ہیں کاویا مارن ایک سنسیشن بن چکی ہے اس لیے نہیں کہ یہ کوئی بالی ویٹو سٹار ہے یا بہت زیادہ خوبصورت بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کی لڑکی ہے نہیں دوستو یہ بہت ہی ڈائی ہارڈ فین ہے کرکٹ کی ہر مومنٹ کو انجوائی کرتی ہے اور اس آر ایچ کے لیے تو یہ اپنی جان دے دیں گی چھوٹے چھوٹے مومنٹس آتے ہیں کیمرہ اند پر فوکس ہوتا ہے پر شاروخ خان کیوں نہ ہو پریٹی زندہ کیوں نہ ہو کوئی بڑا سٹار کیوں نہ ہو لیکن ان کے ایکسپریشنز کو کینچ کیا جاتا ہے اس آر ایچ کے لیے ان کی دڑکن اتنی دڑکتی ہے کہ ناشتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں یہی سیزن جب سارج جیت رہی ہوتی تھی اور کبھی کبھی روتی بھی نظر آئے ہیں جب سارج کی بری پرفارمس ہوئی ہے اور ہاری ہے تو آج ظاہر ہے وہ بہت زیادہ دکھی ہوں گی کیونکہ بہت ہی بری پرفارمس ایک تو ہوتا ہے نا کی فائٹ کر کے ہار جانا یاد چلو ٹھیک ہے بائس نے جان لگا دی ہے فائٹ کی ہے اور ہار گئے ہیں فائٹ ہی بالکل نظر نہیں آئی ہے سارج کی جانب سے نہ بیٹنگ میں نہ فیلڈنگ میں نہ بولنگ میں اور ون سائیڈ اٹلی میچ اٹھا دیا ہے کیا کیار نے ایسے میں دکھی تو ہوں گے سارے فینس اور اونرز جو بھی کوچس ہیں وہ سارے سارج کے اتنے اچھے آگاز اور اتنے برے اختتام پر حیران ہوں گے میں تو ففٹی ففٹی سپورٹ کر رہا تھا دونوں ٹیموں کو یار ایک طرف شاروخان ہے تو دوسری طرف کاویا مارن ہے پیٹ کامنز ہیں پیٹ کامنز فیوریٹ پلیئر ہے آج گرل اسٹیلیا کی طرف سے لیکن کنگرچولیشنز تو کیکیار اور اس آرکے اس آرکے بھی ڈیزاف کرتے ہیں کافی عرصے سے ان کی ٹیم نے کوئی ٹائٹل نہیں جیتا تھا تو یہ ٹائٹل اس آرکے کے لیے بیس تھا اتنی اچھی پرفارمس تھرو آٹ ڈائیر رہی تھی اس آئی پیل میں تو فائنل میں بھی انہوں نے ناک اوٹھی کر دیا ہے اس آرکے کو تو کنگرچولیشنز بوائس کابیو مارن فینس آپ سے یہی کہیں گے کہ ہسلہ رکھیں اگلے سال پھر سے آپ پیٹ کامنس کو اپنی ٹیم میں رکھیں اور امید کریں گے کہ اگلے سال فائنل میں پہنچے تو اس سے اچھی پرفارمس ہوگی یہ تو بہت ہی مایوسکن پرفارمس تھی اجیدو دوستو آئی پیل دو ہزار چوبیس کا یہاں پر ہوتا ہے اقتتام مزید کرکٹ ویڈیوز کے لیے اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو بہت شکریہ